ارشاد فرمایا پر مردگار نے اس آیت کریمہ کے ساتھی ارشاد فرمایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو کتال کرو اسے پتا چلا جہاد کرنا کتال کرنا یہ لوگوں پر لازم قرار دیا گیا اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے پروردگار نے اس سے اگلی آیت کے اندر ترغیب دلائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے یاد رہے راہِ خدا میں خرچ کرتے ہوئے اخلاص کو اپنانا یہ مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالی نے راہِ خدا میں خرچ کرنے کو کرز قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کو کرز دیتا ہے تو اس کو اتمنان ہوتا ہے کہ میرا یہ مال ضائع نہیں ہوگا بلکہ واپس ضرور ملے گا اللہ تعالی نے اسی ٹرم کو یوز کیا جو ہم لوگوں کے درمیان کرز کی ٹرم یوز کرتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من ذل لذی یقرد اللہ کردن حسنا کون ہے جو اللہ کو کرز حسنا دے فیدائفہو لہو ادافن کسیرا اللہ اسے بڑھا کر اسے دے گا یہ اللہ کا بات ہے کہ جو رب کی راہ میں دے گا پروردگار اس کو بڑھا کے دے گا اللہ تعالی تنگ بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَاؤُن اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالی نے اس مقام پر بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہئے اسے جو اگلی آیات ہیں دوسرے پارے کی جو اختتامی آیات ہیں اس میں اللہ تعالی نے قوم جالوت کا ذکر کیا اور حضرت تعلوت کا ذکر کیا اور حضرت شمیل علیہ السلام کا ذکر کیا یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹی میں جب ہم اس کا جائزہ لیں تو مورخین تاریخ دانوں نے ان آیات کے بارے میں جو تاریخی طور پر لکھا پہلے اس کا خاکا اور پھر اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ ہم سواد کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد بری اسرائیل کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی یہ لوگ کچھ بدپرستی میں مبتلا ہوئے کچھ بدفعلی میں چلے گئے اور کچھ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم جالوت کو مسلط کر دیا جس کو قوم عمالکہ بھی کہتے ہیں یہ جو جالوت ہے یہ املیک بن آدھ کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک جابر تنین بادشاہ تھا اور یہ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان باہر روم کے ساحل پہ رہتے تھے جب یہ لوگ بنی اسرائیل پر مسلط ہوئے انہوں نے بنی اسرائیل سے ان کے شہر بھی چین لیے ان کے آدمی گرفتار کیے ترہ ترہ کی سختیاں اس میں ڈالیں خاندان نبوہ سے ایک ہی عورت باقی تھی وہ حاملہ ہوئیں تو پروردگار نے ان کو شمائل نامی اللہ کے نبی عطا کیے حضرت شمائل علیہ السلام کو شمویل بھی کہتے ہیں اور مورخی نے ان کو شمائل نامی شخص سے بھی ذکر کیا حضرت شمائل علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے پروردگار نے ان کو نبوت عطا فرمائی اس وقت لوگوں نے حضرت شمائل علیہ السلام سے آکے عرض کیا کہ قوم جالوت ہم پر متعین ہو چکی ہے ہم ان کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت نے بقاعدہ طور پر پھر جہاد کا حکم ارشاد فرمایا اور رب قدوس نے ان کی بادشاہت کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ كَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَالِكَا جب ان کے نبی حضرت شمائل علیہ السلام نے کہا اللہ نے تمہارا بادشاہ تعلوت کو مقرر کیا تعلوت کون ہے یہ بنیابین بن حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت بنیابین بھی ہے ان کی اولاد جب آگے جلی تو ان میں سے ایک تعلوت بھی ہیں جو لمبے قد کے تھے حضرت شمائل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نبوت جو ہے اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی اور بادشاہت تعلوت کو عطا کی بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے کہا کہ نبوت تو چلی گی لاوہ بن یعقوب کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے لاوہ تھے جن کے آگے نبوت منتقل ہوتی گئی اور کہا کہ سلطنت تو چلی گی یہود بن یعقوب کے نام سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہود کی جو نسل تھی اس کے اندر سلطنت رہی تو کہا کہ یہ پہلے سے چلتا آیا لیکن تعلوت نہ لاوہ کی اولاد میں سے ہیں نہ یہود کی اولاد میں سے ہیں تو یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو گئے تو پھر حضرت شمائل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو رب قدوس نے ایک تابوت سکینہ بھیجا اس تابوت کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لی جئے یہ تابوت شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اس کے اندر ایک صندوق تھا اس کی لمبائی تین ہاتھ ہے اور اس کی چڑائی دو ہاتھ یہ تابوت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کیا اس میں تمام انبیاء کی تصاویر تھیں اس میں مساکن اور مکانات کی تصویریں تھیں اس میں آقا علیہ السلام آپ کے نماز پڑھاتے ہوئے بھی ایک یاکوت سرخ کے اندر تصویر تھی اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جناب حرون علیہ السلام کے کچھ باقی ماندہ چیزیں تھیں اس میں آپ کے کپڑے تھے نالین شریف تھے حضرت حرون علیہ السلام کا امامہ تھا یہ تابوت تابوت سکینہ ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان سے ان کے نبی نے کہا اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے اَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّابُوتِ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا فِيهِ سَقِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ جس میں اللہ کی طرف سے دلوں کا چین ہے وَبَقِيَةٌ مِّمَّ تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ اور موزز موسیٰ اور موزز حارون کی بقیہ ماندہ چیزیں ہیں تَحْمِلُهُ الْمَلَائِقَةَ اور اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لَكُمْ انکنتم مؤمنین اس میں تمہارے لئے نشانیہ ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بنی اسرائیل کو اتمنان ہوا کہ یہی ہمارے بادشاہ ہیں انہوں نے حضرتِ تعلوت کو اپنا بادشاہ مقرر کیا اس طرح بنی اسرائیل کے اندر نبوت حضرتِ شمول علیہ السلام اور بادشاہت تعلوت کے پاس آئی پھر تعلوت نے کہا کہ آؤ ہم اللہ کی رامے جہاد کریں اس وقت یہ جہاد کے لئے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گرمی کے موسم میں ایک آزمائش میں مبتلا کیا یہ نہر کے پاس سے گزرے تو اس وقت تعلوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم اللہ تمہیں آزمانے والا ہے بھی نہر ایک نہر کے ذریعے فَمَنْ شَارِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْنِ جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہ ہوگا در حقیقت یہ ایک آزمائی تھی لیکن بہت سے لوگوں نے پھر بھی پانی پی لیا اس کے بعد جب یہ قوم جالوت کے سامنے یعنی قومِ آمالکہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی تو قومِ آمالکہ کے لوگ کڑیل تھے جوان تھے اونچے تھے ان کی طاقت کو دے کر ان کے دل پہ حیب تارے ہوا قَالُوْ لَا تَا قَتَلَنَ الْيَوْمُ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ ہم جالوت کے ساتھ لڑ سکیں بھی جالوتا و جنود ہی ہم نہ جالوت سے لڑ سکیں گے نہ اس کے لشکر سے ان کے لشکر کے اندر بہت سے لوگ تھے جن میں سے تین سو تیرہ وہ تھے جنہوں نے سبر کیا اور چلو سے پانی نہ پیا انہی کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دولت عطا کی کہ ایمان کی تقویت حاصل ہوئی انہی کے لشکر میں حضرتِ تالوت کے لشکر میں حضرتِ دعوود علیہ السلام بھی تھے حضرتِ دعوود علیہ السلام کے والد کا نام عیشاء ہے وہ بھی تالوت کے لشکر میں تھے اور عیشاء اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ جن میں دعوود علیہ السلام بھی ہیں یہ چھوٹے تھے اور بیمار بھی تھے یہ ان سب کے ساتھ اس لشکر میں شریک ہوئے اس جہاد میں شریک ہوئے تالوت نے کہا اپنے نبی حضرتِ شمویل علیہ السلام سے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ قومِ عمالکہ پر ہمیں کامیابی عطا فرمائے جس وقت یہ لڑائی شروع ہوئی تو جنابِ حضرتِ دعوود علیہ السلام نے گوپن جسنا گلیل ہوتی ہے اس میں پتھا رکھ کے زور سے گمائیا اور زور سے مارا جو جالوت کے سر پہ جا کے لگا اور وہ گر گیا اور مر گیا حضرتِ دعوود علیہ السلام کو یہ شرف ملا کہ آپ نے اس لشکر کے اندر قومِ عمالکہ پر جالوت پر غلبہ پانے کے لئے جو ہیلا کیا پروردگار نے یہ شان حضرتِ دعوود علیہ السلام کو عطا کی جن کو بعد میں نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا اور اسی وجہ سے تالوت نے اپنی بیٹی کا نکابی پھر آپ کے ساتھ کیا اور اس طرح یہ سلطنت کے آدھی سلطنت کے مالک بھی ٹھہرے اس سے دوسرا پارہ ختم ہو جاتا ہے تیسرے پارے کے آغاز میں سورہ البقرہ اسمِ اللہ رب العزت نے دو سو تریپن آیت میں سب سے پہلے رسولوں کی فضیلت اور ہمارے آقا کی شان کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُسُولُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَا بَعْدَ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے کوئی کلام کرتا ہے تو کلیم اللہ بن جاتا ہے وَرَافَ عَبَادَهُمْ بَرَاجَاتُ اور کسی کو اللہ نے سارے درجوں بلند کیا مفسرین نے لکھا جن کو سارے درجیں بلند کیا امت کا اجماع ہے اس سے مراد ہمارے پیارے نبی جنابِ محمد رسول اللہ سلل اللہ تعالیٰ علیہي وَآلِهِ وَأَصَّحَبِي وَبَارَقَ وَسْسَلَّمَ آئَا آپ کو بہت سے خسائص کمالات عطا کیے گئے آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پہلی امتوں کے جتنے بھی رسول آئے وہ کسی ایک قوم قبیلے کے لئے رسول بن کے آئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اللہ فرماتا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَّزِيرًا اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کے بھیجا اور دوسرے مقام پر فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے در سنانے والے بن جائیں مسلم شریف کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ قَافَةً اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے اس اعتبار سے وَرَفَعْ بَعْدَهُمْ بَرَجَادْ اللہ نے سارے درجوں آپ کو بولند کیا اس کے بعد جنابِ حضرتِ عیسیٰ ابنِ مریم آپ کا ذکر ہوتا ہے اور ان کی جو مدد تھی وہ جبریلِ امین علیہ السلام سے کروائی گی سوپروردگار نے اس کا تیسرے پارے کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْتِيَا يَوْمْ اس سے پہلے کہ ایسا دن آجائے لا بے انفیہ ولا خلہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی ولا شفاہ اور نہ کافروں کے لئے کوئی شفاہت ہوگی لہذا دنیا کے اندر ہی اچھے سے اچھا عمل کرنا چاہیے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ تیسرے پارے میں ہمیں ایک ایسی آیت عطا کی جسے آیت القرسی کہتے ہیں یہ آیت بہت سی عظمتوں کو اپنے دامن میں رکھنے والی ہے ہر نماز کے بعد فوراں آیت القرسی پڑھی جائے اس کی بہت فضیلت ہے اور اگر ہو جائے تو آیت القرسی پڑھتے ہوئے جو آخری آیت ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے گیارہ مرتبہ پڑھیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور جب گیارہ کی تعداد پوری ہو جائے آگے وَهُوَ الْعَلَيُّ الْعَظِيمُ پڑھیں وہ بندہ ہر بیماری تکلیف اور مصیبت سے بچا رہتا ہے آیت الکرسی یہ وہ عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کی قدرتوں کا ذکر کیا اور اس کی علوہیت کا ذکر کیا اس کی بہت سے فضیلتیں وارد ہوں اس کا ترجمہ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّونَ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِعِذْنِ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا اور وہ نہیں پاتے اس کے علمے سے مگر جتنا وہ چاہے وَاسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اس کے کرسی میں سمائے ہیں زمین و آسمان وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور اس پر بھاری نہیں ہے اس کی نگے بانی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ اور وہی ہے بلند بڑائی والا اس آیت القرسی میں اللہ کی قدرتوں اور اس کی علوہیت کا بیان ہے ناظرین اس کے بعد پروردگار نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا اقراح فی الدین دین میں کوئی سختی نہیں قد تبین الرشد من الغی اور خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے اس میں بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انسان کے لئے ہدایت کے راستے بھی واضح ہیں گمراہی کے راستے بھی واضح ہیں اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ مسلمانوں کا والی ہے يُخْرِجْهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الٰنُّور وہ اسے تاریکیوں سے نور کی طرف نکال دیتا ہے وَالَّذِينَ كَافَرُوا اَوْلِيَاؤُمُ التَّاغُوتِ اور جو کفار ہیں وہ شیطان کے ساتھی اور حمیتی ہیں يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ الٰنِ الظُّلُمَاتِ وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں اولائکہ صحاب النار یہی دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس کے بعد پروردگار نے آیت نمبر دو سو اٹھاون سے جنابِ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ ذکر کیا جو نمرود کے ساتھ ہوا نمرود خدایی کا دعویٰ کرتا ہے اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ جب آپ نے بدھ توڑ دیئے تھے جو عبادت خانے میں تھے جس کا آگے ذکر آئے گا اس کی پاداش میں آپ کو نمرود کے سامنے پیش دیا گیا نمرود خدایی کا دعویٰ کرتا تھا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اَلَمْ تَرَا اِلَى اللَّذِي حَاجَ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اے محبوب کیا تم نے دیکھا اسے جو ابراہیم سے جگڑتا ہے اور اس بارے میں جگڑتا ہے فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ کیونکہ اس نے اس کے رب کے بارے میں جگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہ دی نمرود نے جنابِ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کون ہے تیرا رب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا ماننے سے انکار کر دیا اس وقت یہ سوال کیا گیا اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سوال میں جواب دیا اس کا سوال تھا تیرا رب کون ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رَبِّيَ اللَّذِي يُحْيِّ وَيُمِيد میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے اب اس نے کہا کہ یہ زندگی اور موت کی کیسی بات چھیڑ دی اس نے دو قیدی بلائے قید خانے سے جن پر سزائے موت کار رہو چکا تھا اس نے ایک کو قتل کیا اور ایک کو رہا کر دیا اس نے کہا اگر تیرا رب بھی زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری اس دلیل تک پہنچ ہی نہ سکا اگر یہ حقیقتا زندہ کرنے والا ہوتا تو پھر جو مر چکا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاتا آپ نے دوسرا جواب بڑا خوص رد دیا آپ فرماتے ہیں فَإِنَّمْ اللَّهَ يَعْتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تُو خدا ہے فَعْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا بس یہ کہنا تھا فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَر کافر کے ہوش اڑ گئے نمرود کے سارے توتے اڑ گئے اللہ فرماتا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اس سے پتا چلا کہ جنابی ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے بھی اعلان حق بلند کر رہے ہیں اور سب سے بڑا جہاد ہی کلمہ حق جابر سلطان کے سامنے ذکر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ذکر ہوا بعض مفسرین کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جناب عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گدرے بعد نے کہا وہ بیت المقدس ہے وہ بستی ویران پڑی تھی جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا بنی اسرائیل کو قتل کیا تو تباہ کر ڈالا وہ ساری کی ساری بستی تباہ پرواد ہو گئے حضرت جناب عزیر علیہ السلام اپنے دراز گوشت پر جلوہ فرماتے اس وقت گدے اونٹ پر خچر پر گھوڑوں پر سواری کی جاتی تھی اور آپ کے پاس پانی بھی تھا اور کھانا بھی تھا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اَوْكَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرِيَا یا اس کی مثال جو ایک بستی کے پاس سے گدرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی یعنی ویرام تھی انہوں نے سوال کیا اَنَّا يُحِي حَادِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوتِحَا کیا اللہ اس کو مرنے کے بعد اس بستی کو عجر جانے کے بعد زندہ کرے گا تو اللہ رب العزت نے جب عزیر علیہ السلام سو گئے ان کو موت دی سو سال تک اسی طرح وہ موت کی کیفیت میں مطلع رہے ہیں ان کو وفات دے دی اس دوران وہ بستی بھی آباد ہوئی لوگ آکے بھی بسے اور شہر آباد ہوا سو سال کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِعْتَعَامُ اللہ نے سو سال ان کو مردہ رکھا سُمَّ بَعْسَهُ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کم لبستہ کتنا سا آپ پھیرے آپ نے عرض کیا لبستو یومن آباد یوم ایک دن یا اس سے کم پروردگار اشارت فرماتا ہے بل لبستہ مِعْتَعَامُ ایک سو سال آپ سوئے رہے آپ ذرا دیکھئے فَنظُرْ إِلَىٰ تَعَامِكَ اپنے کھانے کی طرف وَشَرَابِكَ اپنے پینے کی طرف لم یا تَسَنَّ اس میں بو اور سمیل بھی نہیں پیدا ہوئی یہ باسی بھی نہیں ہوا وَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ اور اپنے گدے کی طرف دیکھ وَلِنَجْعَالَكَ آیَةً لِلْنَّاسِ تاکہ میں لوگوں کے لیے نشانی بناوں وَنظُرْ إِلَىٰ الْعِزَامِ کہ اب اس کی ہڑیاں بھی باقی نہ رہیں یہ اللہ کی قدرت تھی وہ گدہ مر چکا تھا اس کی ہڑیاں بھی باقی نہ تھی اور کھانا باسی بھی نہ ہوا اور حضرت جناب عزیر علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں وہاں سوئے تھے آپ کی عمر چالیس سال ہی رہی اللہ رب العزت نے فرمایا آپ نے کہا تھا یہ کیسے زندہ ہوگا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ گدہ جو مٹی میں مل چکا تھا اس کی ہڑیاں ملنا شروع ہوئیں اور وہ کھڑا ہو کے بولنے لگا کھانا اور پانی اسی طرح موجود ہے ایک سو سال گزر چکے سمانہ بڑھتا گیا آپ کی عمر وہی روک گئے اس کے بعد آپ پھر اپنے گھر کی طرف آئے تو لوگ فوت ہو چکے تھے ایک غلام تھی آپ کی ملازمہ اس نے آپ کو تھوڑا سا پیچانا اس کے پاؤں ختم ہو چکے تھے آپ نے اس کو اٹھایا تو اس کے پاؤں میں طاقت آ گئی وہ دوڑ کے گئی اور لوگوں سے کہا ازہر آ گئے ان کے بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ سال ہو چکی تھی اور باپ کی عمر چالیس سال تھی اس طرح باپ چھوٹے رہ گئے بیٹے بڑے ہو گئے ناظرین یہ پروردگار کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ البکرہ تیسرے پارے کے اندر آیت نمبر دو سو انسٹھ میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا اس کے بعد آیت نمبر دو سو ساٹھ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کبھی ایسا ہی ذکر ہوا اس واقعے کا پسے منظر کچھ اس طرح ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے قریب ایک ڈیڈ باڈی کو دیکھا وہ پانی چڑتا اور ڈیڈ باڈی کو مچھلیاں نوچنے لگ جاتی پانی اتر جاتا تو پرندے اس کو نوچتے جب پرندے ہٹتے تو درندے اسے کھاتے پرندے اڑ کے مشرق کی طرف جا رہے ہیں مچھلیاں نوچ کے مغرب کی طرف درندے کھا کے شمال کی طرف حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ارز کیا ربی آرینی کیف تحیل موتا یا اللہ مجھے دکھا تو مردہ کیسے زندہ کرے گا ایک ڈیڈ باڈی ہے اس کے اجزام منتشر ہو گئے کوئی مشرق میں پڑھا کوئی مغرب میں کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوگا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے پیار ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ارز کیا یا اللہ یقین تو ہے میں اتمنان قلب کے لئے دیکھنا چاہتا ہوں یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں جناب خلیل خلیل اللہ علیہ السلام جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ اللہ کے گہرے دوست ہیں اللہ اپنے پیاروں کی باتوں کو بھی پورا کرتا ہے پروردگار نے فرمایا ہم دکھا دیتے ہیں چار پرندے لے لیجئے آپ نے مرغ کبوتر کبوہ اور آپ نے مور چار پرندے لیے مختلف تفاصیر میں مختلف موجود ہے علامہ علوسی بغدادی علی رحمہ تصیر علمانی میں چار پرندوں کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ آپ فرمایا ان کو زبا کر دیجئے معنوس کر کے ان کو زبا کر دیجئے آپ ان کے ٹکڑے اٹھا کے پہاڑوں پہ پھینکتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زبا کیا ان کے جسم کو الگ لگ کیا اور ان کا گوشت ملا کے ان کے پر جدا کر کے اللہ فرماتا سمجال علا کل جاولم منہن جدا ان کے ٹکڑے پھینک دیجئے پہاڑ کے مختلف اطلاف میں یا اللہ اب فرمایا سمدہن اب ان کو ذرا نام سے تو پکاریے جناب ابراہیم علیہ السلام نے مور کبوتر اور کبوہ اور مرکو لیا اور ان کے سر اپنے پاس رکھے ان کے جسموں کو ملایا زبا کرنے کے بعد اور پھینکے جب پکارا یا تینک سعیا آپ نے آواز یا دیک اے مرغ زندہ ہو جا وہ مرغ دوڑ کے آتا ہے اور اس کے اجزاء سارے مل جاتے ہیں آپ سر لگاتے ہیں تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر کبوتر کو زندہ کیا پھر مور کو زندہ کیا پھر کبوے کو زندہ کیا یہ چاروں پرندے زندہ ہوئے آپ کی آواز سے اللہ فرماتا ہے میرے پیارے ابراہیم جیسے آپ کی اس ایک صدا سے ہم نے ان سارے مردوں کو زندہ گیا قیامت میں جیسے سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا سب کو کبروں سے میں پھر زندہ کر کے نکالوں گا اللہ تعالیٰ نے ٹیکٹیکل یہ دکھا دیا کہ میرے پیارے ابراہیم آپ کی کوئی بات بھی ادھوری نہ رہ جائے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے اس کے بعد پروردگار نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کا عجر ذکر کیا اور اللہ رب العزت آیت نمبر دو سو اکسٹھ کے اندر ارشاد فرماتا ہے پروردگار ارشاد فرماتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں اگایا اور اس سے سات بالیاں نکلی سات سٹے نکلے اور ہر سٹے میں سو دانے ایک دانے سے سات سٹے ہر سٹے میں سو دانے گویا کے اللہ فرماتا ہے سو دانے ایک ایک بالی میں ایک ایک سٹے میں ہیں میں ایک راہ میں خرچ کرنے والے کو سات سو گناہ عجر ضرور عطا فرماتا ہوں جو ایک دانہ یعنی ایک پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو سات سو گناہ عجر اللہ فرماتا ہے میں ضرور دیتا ہوں وَاللَّهُ يُدَائِفُ الْمَيِّ شَاعَ جو جتنے اخلاص سے دے گا اللہ فرماتا ہے اس کے عجر کو میں اور بڑا دوں گا پروردگار نے وعدہ طور پر ارشاد فرمایا اللہزین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سم لا يطبعون ما انفقو مننا اور پھر اس کے بعد احسانی جتلاتے ولا عذا اور نہ عذیت دیتے ہیں لہم عجرہم عند ربہم ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اسے پتا چلا جب اللہ کی راہ میں صدقات دیں تو پھر اس کے بعد اس کو جتلانا نہیں چاہیے دکھلاوہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے پروردگار نے اسے اگلی آیت میں بھی ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تبتلو صدقاتکم اپنے صدقات کو باطنہ کرو بالمن والعذا تکلیف دے کے اور احسان جتلا کر اللہ کی راہ میں دیں اسے ہم عموماً کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال اس کو لوگوں کے سامنے دکھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کر دینا چاہیے اور اس کی مثال پھر ایسے ہے ایک دانے سے سات بالیاں سات سٹے ہر بالی میں سو دانے سات سو گناہ عجر تو اللہ دیتا ہے پروردگار اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اور خالی کے کائنات نے واضح طور پر آگے بھی اس کی مثالیں دی اور فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ برستی ہوئی بارش کی بوندوں کی طرح ہے جس کا فائدہ سب لوگوں کو پہنچتا ہے خالی کے کائنات ارشاد فرماتا ہے ان آیات بیعنات میں کہ رب کی راہ میں جو ہم نے تمہیں دیا خالی کے کائنات ارشاد فرماتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کروگے تمہارے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ کہیں خرچ کرنے سے میں غریب نہ ہو جاؤں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے شیطان تمہیں محتاجی کا اور غریبی کا اندیشہ دلاتا ہے لیکن وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور وہ تمہیں حکم دے گا بے حیائی کا وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا مِنْهُ جو اسی کی طرف سے ہے وَفَضْلَا اور اللہ اپنا فضل بھی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا اور يُعْتِ الْحِکْمَتَ مَنْيَ شَاء اللہ فرماتا ہے جس کو حکمت اور دنائی مل گئی پروردگار نے جس کو دنائی اور حکمت کی باتیں دے دیں وَمَنْ يُعْتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا قَسِيرًا جسے حکمت مل جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بہر سا خیر پا لیتا ہے خیرِ قصیر اس کا حصہ بن جاتا ہے ناظرین اس مقام پر پروردگار نے اللہ کی راہ میں خدش کرنے کا بار بار حکم ارشاد فرمایا اور خاص طور پر وہ لوگ جو مہاجرین حجرت کر کے مدینہ شریف آ چکے تھے در حقیقت یہ آیات ان کے لئے بھی ترغیب ہے کہ اللہ کی راہ میں خدش کرو بِاللَّهِ لِوَنَّهَا کبھی رات میں کبھی دن میں سِرْوَ وَعَلَانِيَا کبھی چھپ کر کبھی ظاہرا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب حاصل ہو یہ آیاتِ بیانات پروردگار نے اپنی راہ میں خدش کرنے کے والے سے ذکر کی آیت نمبر 275 اللہ تعالی سود کی مضمت میں ذکر فرماتا ہے پروردگار اشارت فرماتا ہے اللَّذِينَ يَعْقُلُونَ الرِّبَا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لَا يَكُومُونَ إِلَّا كَمَا يَكُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ وہ قیامت میں یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھوکر مخبوط الحواس بنا دیا ہوں جیسے کسی پہ آسیب آجائے اللہ فرماتا ہے اللَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ جیسے شیطان مخبوط الحواس بنا دیتا ہے ایسے ہی قیامت کے دن سود خود کھڑے ہوں گے اور پھر وہ اسی وجہ سے جس وقت آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ سود نہ لیا جائے تو وہ انہوں نے کہا کہ جب ایک شخص اپنا مال بزار میں جا کر اس سے کوئی شیخ خریدتا ہے منافع کماتا ہے تو ہم پیسے پہ منافع کیوں نہیں کماتا سکتے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا قَالُوا اِنَّمَ الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّبَاعِ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو سود ہی ہے یعنی بیع میں بھی تو منافع ہی ہے تو اگر کوئی بندہ مارکیر سے چیز خرید کر اس پر منافع کمار ہے تو ہم پیسہ دے کے اس پہ منافع کیوں نہیں کماتا سکتے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَعَيَا وَحَرَّمَ الرِّبَاعِ اللہ نے خرید و فروخت کو اشیاء کو بیچنے کے منافع کو حلال قرار دیا وَحَرَّمَ الرِّبَاعِ اور سود کو حرام قرار دیا کیونکہ اس سے بہت سا نقصان ہوتا ہے پیسے پہ منافع کمانے سے پیسے پہ منافع کمانے سے معاشرے میں لوگ تساحل اور کاہلی کی طرف جائیں گے اور پھر لوگ کبھی بھی معاشرے کا اچھا فرد بن کے معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط نہ کر سکیں گے اس کے بیچے اللہ کی ہزارہ حکمت پشیدہ ہیں اس لئے پروردگار فرماتا ہے يَمْحَكُ اللَّهُ الْرِبَاعِ اللہ سود کو حلا کرتا ہے مٹا دیتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ خیرات کو صدقات کو بڑا دیتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّا كَفَّارِ نَسِينَ اللہ کو کوئی بڑا گناہگار پسند نہیں ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد کہے پھر کیا ہوا اللہ فرماتا ہے میں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا پروردگار نے پھر اہلِ ایمان کی توجہ اس بات کی طرف لگائی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَّالِحَاتِ اللہ تعالیٰ توجہ مفضول کر آرہا ہے اے ایمان والو جنہوں نے دولتِ ایمان کو دل میں سجایا اور پھر اچھے عامال کیے وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاتِ جنہوں نے نماز قائم کی زکاة دی لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے پروردگار اشارت فرماتا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو وَذَرُوا مَا بَاقِيَ مِنَ الرِّبَا اور جو سود بچ گیا اس کو چھوڑ دو پھر اللہ اس کے رسول سے لڑائی کا یقین رکھ لو پھر تمہاری لڑائی اللہ اس کے رسول سے پروردگار نے اس کے بعد آیت نمبر دو سو بیاسی میں کچھ آحکامات ذکر کیے جس کا تعلق دین اور کرز کے معاملات سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَاِنِنْ الَا عَجَلِمْ مُسَمَّ جب تم مقررہ مدت کے ساتھ کسی کو کرز دو تو اس کو لکھ لیا کرو فَقْتُبُو ناظرین اس سے مراد ہمارے معاشر کے بہت سے ایسے معادے ہیں جیسے کوئی شخص پہلے پیسے دے دیتا ہے اور کسی سے کہتا ہے کہ مجھے اتنی گندم دے دی جائے یہ جو بے ہے اس کو بے سلم کہتے ہیں بے سلم کا طریقہ یہ ہے جیسے ایک شخص کسی کو ایک لاکھ روپیہ دے اور کہے کہ مجھے گندم جو ہے وہ اتنی بوریاں دے دینا اس کے لیے اشیاء کی جنس نو صفت مقدار مدت مکان یہ ساری چیزیں واضح ہونی چاہئے اس میں کوئی چیز مجھول نہ ہو یعنی اس کے اندر جس جنس کی وہ چیز دے رہا ہے وہ ساری چیزیں کلیر ہونی چاہئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم یہ آپس میں سلسلہ کرنے لگے ہو اس کانٹیکٹ کو فقط ابو لکھ لو اسی طرح کوئی کرز کسی کو دے تو اس کو بھی لکھ لو اور فرمایا جب لکھیں تو اس پر دو گواہ بھی مقرر کرنے وَسْتَشْهِدُوْ شَهِدَيْنِ مِرْ رِجَالِكُمْ دو گواہ فَإِلَّمْ يَكُونَ رَاجُلَيْنِ اگر دو گواہ نہ ہو فَرَاجُلُمْ وَمْرَحَتَانِ پھر ایک مرد اور دو عورتیں اس میں رکھ لی جائیں اسے پتا چلا تنہا عورتوں کی شہادت جائز نہیں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی اگرچہ وہ چاری ہو جائیں ہاں البتہ وہ معاملات جس میں مرد کا عمل دخل نہیں ہوتا جیسے بچے کی پیدائش ہے اور باقی عورتوں کے جو مسائل ہیں ان میں صرف عورت کی اکیلی کی بھی گواہی قبول کر دی جاتی ہے حدود و قساس کے اندر عورتوں کی شہادت پھر محتبر نہ ہوگی وہاں مردوں کی شہادت کو قبول کیا جائے گا چونکہ حدود کا معاملہ ہے اور قساس کا معاملہ ہے تیادہ اس معاملے کو پروردگار نے قرآن مجید میں وعدت اور پھر شہادت فرمایا اور کہا کہ جب لکھنے لگو تو پھر اس پہ گواہ بھی مقرر کر لو اللہ رب رضیت شہادت فرماتا ہے نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف دو اور نہ جو لکھے اس وقت اس کو تکلیف دو عموماً وسیقہ نویس کے پاس یہ چیزیں لکھ لی جاتی ہیں اور بقاعدہ لیٹن فارم میں لکھنے کے بعد اس ٹام پر پر سین اگوٹھے اور گواہ کو مقرر کر لیا جاتا ہے یہ عمل کر کے ہی ہمیں کاروبار کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پرابلم کھڑی نہ ہو اللہ رب العزت انشاءات فرماتا ہے اگر کوئی سفر میں ہو اور اگر کوئی لکھنے والا نہ پائے تو پھر کوئی شہ ذرہ زمانت کے طور پر دے دو اسے گروی کہتے ہیں گروی کیا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کے پاس لکھنے کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ اپنی کوئی شہ کوئی گاڑی کوئی سونے کی چیز یا کوئی ایسی شہ جو مالیت کی ہو وہ بطور گروی لکھوا کر یا رکھوا کر اسے آپ کوئی شہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا پیسہ واپس لٹاتے ہیں جو آپ نے دینا ہوتا ہے اور اپنی شہ کو لے لیتے ہیں جب پیسہ آپ لٹا دیتے ہیں تو شہ آپ کو مل جاتی ہے اس کو گروی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر فارحان مقبودا اللہ فرماتا ہے تو پھر چیزوں کو گروی رکھا جائے تو دونوں حقام ذکر ہوئے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی لکھ لیا جائے اگر آپ کاروبار بیہ سلم کر رہے ہیں تو بھی لکھ لیا جائے اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں تو ذرے زمانت کے طور پر کسی شہ کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد سورہ الباقرہ کی آخری آیتیں یہ وہ نور ہے جو پہلی کسی قوم کو اتانی کیا گیا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کہہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وَإِن تُبُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم ظاہر کروگے جو تمہارے دلوں میں ہے اَوْ تُخْفُوْ يَا چُپَاؤُوا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ کو تمہیں حساب دے نہیں ہوگا رسول پر ایمان لے آیا رسول ایمان لے آیا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اترا ناظرین یہ جو سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں ان کی بہت سے فضیلت ہے عموماً جب تدفین کرتے ہیں تو قبر کے سرحانے قبر والے کے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات سرحانے کی پاؤں کی طرف آکے پائنتی کی طرف آکے پڑھی جاتی ہیں اس میں خالقِ کائنات نے وعدے طور پر ارشاد فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ عَحَدٍ مِّنْ رُسُولِ ہم ایمان لانے میں کسی رسول پر کوئی فرق نہیں کرتے قَالُوا سَمِيْنَا وَعَتَعْنَا اور انہوں نے کہا ہم نے سُنَا اور مَانَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا مَعَفِيَا اللَّهِ تیری طرف سے ہے وَإِلَيْكَ الْمَسِیرِ اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مُسَاحَا اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسی کی طاقت کے مطابق لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ اس کا فائدہ ہے جو اس نے کمائا اور اس کا نقصان ہے جو برائی اس نے کمائی معلوم ہوا انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اس کی ذات تک پہنچتا ہے اگر وہ برائی کرتا ہے تو برائی کا نقصان بھی فیزیکلی اسی کو پہنچتا ہے وہ ظاہراً بھی ہو سکتا ہے وہ باطلاً بھی اس کے بعد وہ دعا ہے جو دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے اس میں استغفار بھی ہے اللہ کی بارگاہ سے معافی بھی پروردگار ارشاد فرماتا ہے یوں دعا کریں رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اِنَّسِيْنَا اَوَخْتَعْنَا اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے یا چوک ہو جائے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اے ہمارے رب ہم پہ بوجھ نہ رکھ جیسے تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ رکھا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا بِ یا اللَّهِ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کا ہمیں طاقت نہ ہو جس کا ہمیں سہاری نہ ہو جو ہم برداش ہی نہ کر سکیں وَعْفُوَنَّا پروردگار ہمیں معفرما وَغْفِرْ لَنَا یا اللَّهِ ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا اور ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما اَنتَ مَوْلَانَا یا اللَّهِ تُو ہی ہمارا مَوْلَا ہے تُو ہی ہمارا مددگار ہے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ تو کافروں پر ہمیں مدد دے دیں آیت نمبر دو سو چھاسی کے ساتھ ہی سورہ البقرہ مکمل ہوئی اس طرح تیسرے پارے کے آٹھ رکو مکمل ہوئے سورہ البقرہ دو سو چھاسی آیات کے ساتھ مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اب ہم سورہ آلِ عمران کی طرف بڑھیں گے سورہ البقرہ دو سو چھاسی آیات کے ساتھ مکمل ہوتی ہے اور یہ جو آخری آیات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں نازل فرمائی ہے کہ یہ وہ نور تھا بقاعدہ طور پر مختلف مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ سورہ البقرہ کی آیات اللہ تعالی نے برائے راست اپنے محبوب کو عطا فرمائی اس طرح سورہ البقرہ جس کی بہت سی براکات حدیث میں وارد ہوئیں آج ہم نے اس کو مکمل کیا قرآن مجید کی تیسری سورہ سورہ آلِ عمران ہے اور یہ مدنی سورہ ہے اس کی دو سو آیات ہیں اور اس سورہ کے اندر جو خاص طور پر حضرتِ عمران کے گھر والوں کا ذکر ہوا اس کی نسبہ سے اس کو سورہ آلِ عمران کہتے ہیں اس کی دو سو آیات ہیں تین ہزار چار سو اسی کلمات ہیں اور اس کے اندر چودہ ہزار پانچ سو بیس حروف ہیں اس کا شانِ نزول نجران کے جو عیسائی آئے جو وفد آیا ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے بارے میں اس کی پہلی آیت کے شانِ نزول کا ذکر کیا اس سے پہلے کہ ہم اس کے شانِ نزول کی طرف آئیں حضرتِ عمران کا تھوڑا سا تعروف سماد کیجئے ترحقیقت یہ جو آلِ عمران ہے سورہ آلِ عمران اس کے اندر حضرتِ عمران کا خصوصی طور پر ذکر ہوا اور ان کے خاندان اور ان کی فیملی کا ذکر ہوا یہ جو ان کے خاندان کا ذکر تھا اس کی وجہ سے خاص طور پر اس صورت کو سورہ آلِ عمران سے تشبیح دی جاتی ہے اور اس کا نام سورہ آلِ عمران رکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں حضرتِ عمران کا ذکر ہے عمران کون ہے تاریخ میں دیکھیں تو عمران دو طرح کے ہیں ایک عمران بن یسر بن فاہس بن لعوہ بن یاکوب ہیں یہ حضرتِ موسیٰ و حارون کے والد ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور حضرتِ حارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا ان کو عمران بن یسر بن فاہس بن لعوہ بن یاکوب کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے اور دوسرے جو عمران ہے وہ عمران بن ماسان ہے یہ جو عمران بن ماسان ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی ہے اور یہاں جو عمران کا ذکر ہوا وہ یہی حضرت عمران بن ماسان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے والد ہے دونوں عمرانوں کے درمیان تقریباً اٹھارہ سو سال کا فرق ہے دوسرے جو عمران ہیں ان کی بیوی کا نام ہنہ بنت فاقوزہ ہے ہنہ بنت فاقوزہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں اور انہوں نے ہی منت مانی تھی یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی تو اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی یعنی مریم علیہ السلام عطا کی اور اس کا تفصیل سے ذکر آگے آ رہا ہے اسی نسبت سے اس سورہ کو سورہ آل عمران کہتے ہیں اس کی پہلی آیت حروف مقتعات میں سے ہے الف لام میم الف لام میم کیا ہے یہ حروف مقتعات ہے حروف مقتعات وہ حروف جو جدہ جدہ پڑے جاتے ہیں یعنی جدہ جدہ پڑے جانے والے حروف کو حروف مقتعات کہتے ہیں اس کی مراد اللہ یا اللہ کا رسول جانتا ہے ناظرین یہ تھوڑا سا تعارف ہم نے اس حوالے سے پیش کیا سورہ آل عمران کا اور اس پر پھر ہم تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں کریں